اسلام علیکم آئیوٹو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب آئیوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں سٹوپ برنجل بھرے ہوئے بینگن مسالے والے کس طرح سے بناتے ہیں میں کس طرح سے بناتی ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن میں جس طرح سے بناتی ہوں بہت مزے کے بندے ہیں اس طرح سے بہت ہی آسان اور جلدی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت مزے دار ہوتے ہیں بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے تو چلے ہیں جب نانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے جہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے فلیم ملیم کر دیئے اور ون ٹیبل سپون پینرس ڈال دیئے اور ان کو ڈرائی روستہ سٹارٹ کر دیں گے ہافٹ ٹیبل سپون کاجو ڈال دیئے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ڈال دیئے ون ٹیبل سپون تیل ڈال دیئے وائٹ تیل یہاں پر میں یوز کر رہے ہوں یہاں پر تقریباً آٹھ سے دس عدد کالی مرچلی یہ سابت وہ ڈال دیئے تین عدد سابت سرخ مرچلی وہ ڈال دیئے اور ان کو میں ڈرائی روست کر لوں گی دو سے تین میرے تک ان کو ڈرائی روست کر دیں گے جیسے ان کا کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور ان کو تھنڈا کر کے تو گرائنڈ کر لیں گے یہاں پر ابھی میں نے ایک بیلی لیا توڑ کے ہاف ہاف کر کے ڈال دیا اور اچھا طرح اس کو بساپ بھی روست کر لیا اچھا جی تو یہ میں نے روست کر لیا ان کو تھنڈا کر کے میں گرائنڈ کر لوں گی یہاں پر میں نے چار عدد بھنگن لیا آپ چاہے تو لمبے لے سکتے ہیں چاہے تو گول والے لے سکتے ہیں دیس طرح کے بھی آپ کے پاس ایزلی آویلیبل ہوں آپ وہ لے لیجیے گا میں یہاں پر چار بھنگن یوز کریں اگر آپ نے زیادہ لینے ہے تو آپ زیادہ لینے اور چیزوں کی کونٹیٹی جو ہے وہ اسے ڈبل کر دیجئے گا چار کے لیے تنی کونٹیٹی اگر آپ آٹ لینے تو آپ اسے ڈبل کونٹیٹی یوز کر لیجئے گا لیکن اگر اس کونٹیٹی سے آپ ڈالیں گے تو نہ کم نہ زیادہ بہت مزے کہ آپ کے جو بھنگن ہیں وہ تیار ہوں گے مسالہ والے بھنگن اچھا اس طرح سے میں ایک ایک سائٹ سے چھلکا جو ہے وہ اتار رہی ہوں یہ اس لئے اتار رہی ہوں کہ یہ پریزن ٹیبل لگتا ہے اور بہت مزے کہ ان کا ٹیسٹ آتا ہے ہلکا سا کٹ لگانا ان کو اور اندر جو ہے وہ مسالہ بھر دینا اچھا جی یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ بھی گرائنڈوں کے بلکل ہمارا ریڈی ہو چکے اب یہ ایک پین لیں گے اون ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون لذرک کا پیس ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں لذرک کا پیس ڈال دوں گی اور اسے میڈیا فلیم پہ اسے کک کر لوں گی تین سے چار مینڈ لذرک کو اچھا طرح سے بھوننے کے بعد ابھی میں اس میں گرائنڈ کیا ہوئے جو مسالہ تھا وہ ڈال دیا اور اچھا طرح سے وہ مکس کر لوں گا فلیم جو بلکل میڈیم تو لوگ کر دینے یا تیز نہیں کرنے تیز کریں گے تو مسالہ جل جائے گا اور ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ویرڈ ہو جائے گا اسی لئے فلیم جو ہے میں نے بلکل میڈیم تو لوگ کی ہوئی ہے اور اس پہ اچھا سی اس کو مکس کر لیا ہے اس میں میں وان ٹیبل سپون ٹماٹو پیس ڈال دیا وہ ڈال کے اچھا سی مکس کر لوں گی اگر آپ پاس ٹماٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ایک ٹماٹو لے کے اس کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں اسے بھی اچھا طرح سے مکس کر لوں گے دین وان بائی ایٹی سپون میں اس میں ہلتی پاورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹیسپون اس میں نمک ڈال دوں گے اور اس کو اچھا طرح سے مکس کر لوں گے تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا راڈی ہو چکا ہے سٹفنگ کے لئے تو ابھی تھوڑی در اس کو تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے ہم اپنے بینجل بینگر میں اچھے سے بھر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سپون لوں گے اور سپون کمبر سے اچھے طرح سے مسالہ کے لئے آندر سٹفت کر دوں گے اگر آپ کو سة بھی LOVE مسالہ جہے وہ لگتا ہے ہاتھ ہے اور سپون کے مددر سے ب тради بہت ہی مزے کا اور کمال کا اس طرح سے ٹیسٹ بنتا ہے یقین کریں اتنے مزے کے بنتے ہیں اس طرح سے بینگن کے خود ہی موں سے وا وا نکلتی ہے تو اچھا رہی ہے دیکھیں سارے بینجل میں نے اس طرح سے مسالہ بھر دی ہے اب یہ پین لیں گے اور اس میں ہاپ کپ آئل ڈال دیں گے آئل کو اچھے طرح سے پہلے گرم کر لیں گے میڈیم رو لہ کر دیں گے ون بے ون بینجل دیں گے ہمیں گے آئل میں لائٹ سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کہ بہت بھی بہت جلد سے صافت ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے چاہر منٹ تک کے لئے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے چار منٹ کے بعد آپ نے ان کو اتار لینا ہے دو منٹ ایک سائیٹ فرائی کرنی ہے دو منٹ اسی جوہاں دوسری سائیٹ فرائی کرنی ہے دیکھیں ابھی میں اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر رہی ہوں ابھی دوسرے سائیڈ سے فرائی کر لوں گی دین فلیمز ہے وہ آف کر دوں گی اچھا جی تو یہاں پر میں نے اب ایک پین لیا اس میں تھری ٹیبل سپون آئل کے ڈال دی ہیں ایک ادت پیاس لی درمیانے سائز کے اور اس کی باریک پاریک چوپنگ کر لیا اگر آپ باریک چوپنگ نہیں کر سکتے مشکل کام لگتے تو آپ چوپر میں ڈال کے بھی سے چوپ کر سکتے ہیں پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے کوپ کریں گے جیسے ہی ان کا ہلکا سا کلر چینج ہونا شروع ہوگا ہاف ٹیبل سپون لیسن پیسٹ اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھرکا پیسٹ ڈال کے اس کو بھون لوں گی چار منٹ تک ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے میں نے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیا ہے وان ٹیبل سپون ٹیماتو پیسٹ ڈال دیا ہے ڈال کے اچھے سے مکس کر دوں گی فلیم جائے وہ میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے تیز فلیم نہیں کرنی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ ہے کہ کک بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور چیز جو ہم گلا رہے ہیں وہ اچھے سے گل جاتی ہے جس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بنت ہے جو بھی آپ بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے وان ٹی سپون سرک مچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اگر آپ کم سپائسز کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں تو وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور مسالہ جو ہمارا ریمیننگ بس گیا تھا سٹف کرنے کے بعد تو وہ ڈال دیا ہے وہ ڈال گئے اچھے طرح سے دونوں چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے فلیم میڈیم ٹو لو ہی ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا مسائلہ تیار ہو رہا ہے اور گھی بھی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا ہے ابھی یہاں پر میں ہاف کا پانی کا ڈال دوں گے پانی ڈال گے اچھی طرح سے مکس کر رہوں گے اور اسے کور کر کے تقریباً درس منٹ تک کے لئے اچھی طرح سے کوک کرنے بلکل لو فلیم بے سے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو پیاز ہیں وہ اچھی طرح سے اندر گل گئے ہیں اور بہت مزے کی لک لگ رہی ہے بہت ہی مزے کی یہ گریوی جو ہماری تیار ہو گئی ہے تو ابھی اس میں فرائی کیا ہے جو ہمارے برینجل ہیں وہ رکھ دوں گے یہ تو ابھی فرائی کیا ہے جو برینجل ہیں وہ ہم ڈال دیں گے ہلکا ہلکا سا ان کو ہلائیں گے زیادہ نہیں مکس کرنا ہے بس جسٹ ہلکا ہلکا سا ہلانا ہے اور دن اس کو کور کر کے بلکل لو فلیم بے سات منٹ کے لئے رکھ دیں گے سیون ٹو ٹین منٹس تک آپ نے اس کو اسی طرح سے لوگ فلیم پر سٹیم دے دینی ہے دن آپ نے دیکھنا ہے کتنے موزے کا یہ اس کی لک لگ رہی ہے ٹیسٹ کی تو کیا ہی بات ہے بہت زیادہ کامال کا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو لوگ بینگر نہیں کھاتے ہیں وہ بھی کھانے لگ جائیں گے بچوں کو اکثر ناپسند ہوتے ہیں بچے بہت شکت اس طرح سے کھائیں گے اس طرح سے آپ بنا کے دیں گے نا تو سب بھی پسند کریں گے بہت مزے کہ یہ دیکھیں یہ ڈش تیار ہو چکے تو ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تو کیسی لگی آج کے یہ ریسپی امید کرتی ہے پسند آئی ہوگی کیونکہ ہے یہ بہت مزے اور ڈیفرنٹ سٹائل کی جھٹ پر سے جلدی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خوش رہیں دوسروں کو خوش رہیں ہمیشہ خوشیاں بانٹے رہیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ